السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سال کے درس میں ہم نے ارز کیا تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا بعض وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا آج کے درس میں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے کرنے سے انسان جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں جائے گا جہنم کا مستحق تو بنے گا لیکن خلود اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ نہیں رہے گا وہ چند اسباب آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلا سبب ہے جہنم میں جانے کا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں انسان نہیں ہوگا بلکہ وقتی طور پر اپنے گناہوں کے بقدر وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد جہنم سے وہ نکالا جائے گا والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی ماں کی باپ کی ان کی نافرمانی کرنا قول کے ذریعے فعل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جن طریقوں سے بھی ان کی نافرمانی ہو سکتی ہے والدین کی نافرمانی کرنا اللہ تعالی کا فرمان وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفظ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا آیت کے اندر اللہ رب العلمین نے والدین کے تعلق سے بات کی ہے اور سب سے پہلے اللہ رب العلمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہارے لب کا یہ حکم ہے فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوالِدَيْنِ احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا ورطاو کرو اما یبلغن عندکا الكبر وَرَا أَحِدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْنَ تو ان کو اُفْ تک نہ کہو اُفْ ایک کلمہ ہے معمولی سا اُفْ تک بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈاٹو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے بڑا ہی نرم انداز کے اندر بات کرو گفتگو کرو وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے لئے رحمت کے پر جو ہے ذلت کے ساتھ رحمت کے پر ان کے لئے بچھا دو وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ہمیشہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما جیسے کی انہوں نے ہم کو بچپن میں ہماری پرورش کی ہے ہمیں پالا اور پوسا ہے تو دوستو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اہم چیز ذکر کرنے کے بعد اور وہ ہے قضیہ توحید یعنی اللہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا اللہ کا ذکر کرنا اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا بڑا اونچا مقام ہے اسلام کے اندر اور ان کی نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرنا یہ بڑا بہت بڑا گناہ ہے اور اکبرالکبائر گناہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے اس لئے دوستو یہ ایک بڑا اہم سبب ہے جہنم میں جانے کا اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کو کسی بھی طرح کی عذیت اور تکلیف میں رکھتا ہے تو یہ انسان کے لئے بڑی خطرناک چیز ہوگی اور جہنم کا حق دار بنے گا اور جیسے کہ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی قدر و منزلت یا والدین کا خیال نہیں کرتے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت سارے لوگ تو یہاں تک معاملہ پہ جاتا ہے کہ گالی گلوج اور مارپیڑ کی نوبت آجاتی ہے دوستو چے جائے کہ گالی گلوج یا مارپیڑ یا ڈانٹ فرکار اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان کو اوف تک کہنے کی گنجائش نہیں ہے ان کے ساتھ اوف تک بھی انسان نہیں کہہ سکتا تو یہ پہلا صحب ہے آج کے درس کا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ انسان کو جہنم کا مستحق بنائے گا اگر اس نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے اور غلط سلوک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایک تو جو شراب کا مدمن ہو یعنی شراب کا عادی انسان ہو اس کو لط لگ گئی ہو شراب پینے کی والعاق لی والدی اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا والدیوس الَّذِي يُقِرُّ الْخُبْثَ فِي أَهْلِهِ دیوس یعنی وہ دیوس جو انسان اپنے اہل و ایال کے اندر برائی کو دیکھ کر کے اور خاموش رہے اس کو دیوس کھا جاتا ہے تو وہ انسان یا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو بڑے ہی جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو حرام کر دیا ہے تو یہ بڑی اچھی اور بڑی خطرناک حدیث ہے اس تعلق سے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑی بڑی اسلام کے اندر گناہ کا کام ہے اور اس سے انسان بہت خطرناکی کے اندر جا سکتا ہے دوسرا جو سوہ ہے جہندم میں جانے کا وہ ہے قطیتِ رحم اور قطیتِ رحم یہ ہے کہ انسان اپنی قرابتداری رشتداری کو کاٹ دے قرابتداری اور رشتداری جو انسان کے ہوتے انسان اس کو کاٹ دے اور رشتداریوں کو ختم کر دے اور قرابتداریوں کو ختم کر دے یہ بھی اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحین کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع قال سفیان یعنی قاطع رحم کہ جنت میں رشتوں کو ختم کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا رشتوں کو ختم کرنے والا یہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا تو دوستو یہ یہ ایک سبب ہے انسان کے جہنم میں جانے کا اور آج دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حق کو ادا کرنے میں بہت سارے لوگ غافل ہیں لوگ رشتوں کو کارتے ہیں چاہے وہ رشتے والدین کے تعلق سے ہیں یا اور دیگر رشتے ہوں جن کو جوننے کی تاقید ہے جوننے کا حکم ہے لوگ رشتوں کو کار دیتے ہیں بلکہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ اگر کوئی کار بھی رہا ہے کوئی سامنے والا رشتہ کار بھی رہا ہے تو دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے اور رشتے اگر سامنے سے کوئی کار رہا ہے تو دوسرا اس کو جوڑنے کی کوشش کرے تو دوستو آج ہمارے معاشر اور سماج کے اندر لوگ رشتے کار رہے ہیں والدین کے تعلق سے کوئی کسی سے نہیں بولتا کوئی کسی سے دور ہے کوئی کسی کو کسی سے ناراضگی ہے کسی کو کسی سے ناچاکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں استماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں حالانکہ دوستو رشتہ کاٹنا اور رشتہ کو ختم کرنا ہے بڑی خطرناک چیز ہے جہنم کے اسباب جہنم کے داخلی کے اسباب میں سے ایک صوب ہے اس لئے دوستو رشتوں کو جوڑیے اور رشتوں کو کاٹیے نہیں بلکہ آج ماحول یہ ہے معاشرے کا کہ ایک بھائی دوسترے بھائی سے سالوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں گفتگو نہیں ہوتی ایک بیٹے کا باپ سے سالوں اور مہینوں گزر جاتے ہیں گفتگو نہیں ہو پاتی رشتے کٹے ہوئے ہیں تو دوستو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین لا يحلو لمرئی مسلم ان یحجر اخاہ فوق صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے لئے بات جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن تک تین دن سے زیادہ گفتگو بند کر دے کٹ دے گفتگو تو یہ جو صلح رحمی کٹنے والی بات ہے رشتے داریوں کو کٹنے والی بات ہے دوستو یہ ایک اہم سبب ہے انسان کے جہنم میں جانے کا جسے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے متنپے ہونے کی ضرورت ہے تیسرا سبب جہنم میں جانے کا وہ ہے سود کھانا سود دوستو یہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی سخت اس کی سزا بتائی گئی ہے اور سود اسلام کے اندر حرام ہے اور جہنم کے لے جانے والی اسواب میں سے ایک اہم سبب ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا ربا ضعاف مضعف واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے مومنوں یا ایوہ الذین آمنوا سود بڑا چاہا کر کے ناکھایا کرو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکی تمہیں ایک کامیابی ملے واتقوا نار اللہ تیو عدت لِلکافرین اور اس جہنم سے بچئے ڈرئے جس جہنم کو جس آق اللہ تعالی نے کافروں کے لیے بنایا ہے واتیو اللہ واتیو اللہ ورسول لعلکم اس کے رسول کے اعتاعت کی یہ شاید تم پر رحم کیا جائے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے سود کھانے والوں کا ذکر کیا ہے اور سود کھانے والوں اللہ تعالی نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں سودی لینڈین کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ ان کو چاہیے اللہ کا حکم جب ان کے سامنے آ جائے اور اللہ رب العالمین کی معجت ان کے پاس آ جائے تو ان کو ڈرنا چاہیے جہنم کے آگ سے جس آگ جس آگ کو اللہ تعالی نے کافروں کے لیے بنا کر کے رکھا ہے جس کے اندر کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس آگ سے ان سود کھانے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو بھی اس سود کھانے والوں کو بھی اس آگ کے اندر داخل کر سکتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس سود کے تعلق سے گفتو کی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں لا یقومون کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطان من المس وہ لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے قیام نہیں کر پاتے اللہ کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطان من المس اللہ یہ کہ جیسے وہ انسان کھلا ہوتا ہے قیام کرتا ہے جس کو شیطان نے چھو رکھا ہو متخبص یا شیطان نے خبت الحواس کر دیا ہو چھو کر کے اسی طرح سود کھانے والا بھی کھلا ہوتا ہے اٹھتا ہے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُو اس لئے کہ ان لوگوں نے سودی کاروبار کیا اور کہتے ہیں کہ بھئی اِنَّمَ الْبِعُ مِثْلُ الرِّبَى یہ خرید و فروخت دی رِبَى کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے یہ خرید و فروخت رِبَى کی طرح نہیں یہ سود کی طرح نہیں بلکہ خرید و فروخت کرنا بیع و شرع کرنا یہ اللہ نے اس کو حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے سود کھانے والوں کی بڑی سخت مذہمت کی ہے اور سود کھانے والوں کو ان لوگوں سے تشبیح جی ہے جس کو شیطان نے خبط الحواس کر دیا ہو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر سود کھانے والوں کی تشبیح بیان کی ہے تو المہین سود بہت بڑا گناہ ہے اور سود اسلام کے اندر بڑا بڑی سخت اس کی سزا متین کی گئی ہے بلکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود کا چھترہوہ حصہ یا ستر سے زیادہ والا حصہ یہ ماہ کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہوتا ہے تو دوستو اس طرح کے جو سزائیں متین کی گئی ہیں اس کی جو سختیاں بیان کی گئی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سود اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور سود کھانا سودی کاروبار کرنا سود لینا اور دینا یہ اسلام سخت گناہ ہے اور انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا جہنم کے داخلے کے اسواب میں سے ایک اہم سبب ہے چوتھی چیز ہے جو جہنم میں لے جانے والے چیزیں ہیں یا اسواب ہیں یتیم کے مال کو کھانا یا اس کے اندر اس کے مال کو ادھر ادھر کرنا یتیم کے مال کو کھا جانا یا اس کے مال کے اندر خرد برد کرنا یہ بھی بہت سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں ظلمن ظلم کر کے تو وہ لوگ اپنے پیڑ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور جہنم کی آگ کے اندر وہ لوگ جائیں گے اور اس کے اندر جلیں گے یتیم جس کے باپ کا انتقال اس کی بلوغت سے پہلے ہو گیا اس کو یتیم کھا جاتا ہے تو یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا یتیم کے مال کو کھا جانا یتیم کے مال میں خرد برد کرنا اس کے مال کی حفاظت نہ کرنا ہے اس کے مال کو نمو نہ کرنا ہے یعنی بڑھانا نہ ایسی چیزوں میں لگا دینا جس سے اس کا مال بڑھے بلکہ اس کے مال کو ظلمن کھا جانا اور اس میں خرد برد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک صوب ہے ایسے ہی اس کے بعد پانچوا صوب ہے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا یہ جہنم کے اسباب جہنم کے داخلے کے اسباب میں سے ایک بڑا اہم صوب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تزول قدم شاہد الزوری قدم شاہد الزوری حتی یوجب اللہ لہو النار یہ جو ہے امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس حدیث کے اندر ضعف ہے کمزوری ہے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی دے گا جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالی اس کے اوپر جہنم کو واجب نہ کر دے یہ حاکم وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا یہ صحیح لسناد ہے حالانکہ یہ روایت اس کے اندر ضعف ہے اور اس کے اندر راوی کوئی ہیں جو منکر ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو مطروق وغیرہ بھی ذکر کیا ہے بعض روایت کے بارے میں المہم اگر یہ روایت صحیح نہ بھی ہو پھر بھی یتیم کے مال کو کھانے کی قرآن کے اندر یا دوسری روایتوں کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے اور بڑی سخت وعید ہے کہ آدمی یتیم کے مال کی حفاظت کرے جو لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں یا ظلمن جو لوگ کھا جاتے ہیں یا لوگ اس کے مال میں خرد برد کرتے ہیں ان کے لئے بڑی سخت وعید ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو لوگ یتیم کے مال کو اچھے چیزوں میں لگاتے ہیں اس کے مال کو ایسی چیز میں لگا دیتے ہیں جس سے مال اس کا نمو ہوتا رہا ہے اس کا مال بڑھتا رہے تو یہ اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے چھتا سبب جو ہے وہ ہے رشوت لینا رشوت لینا یا رشوت دینا یہ دونوں دینے والا لینے والا دینے والا دونوں یہ گنے گار ہیں اور یہ جہنم میں جانے کے اسواب میں سے ایک سبب بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی اور مرتشی یعنی جو رشوت دے رہا ہے جو رشوت لے رہا ہے دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار دینے والا دینے والا رشوت جو لے رہا ہے وہ بھی اور رشوت جو دے رہا ہے وہ بھی یہ دونوں جہنمی ہیں یہ تبرانی کی روایت ہے اور ایسے ہی یہاں ایک نقطہ اور بتانے کی دوستو ضرورت ہے کہ رشوت دینے والا رشوت دینے والا جو رشوت دے رہا ہے وہ اگر رشوت کسی باطل چیز کو یا کسی غلط چیز کو اپنے فیور اپنے حق میں کرنے کے لئے دے رہا ہے تب تو وہ گنہگار ہوگا تب تو وہ گنہگار ہوگا یعنی دینے والا کسی ناحق چیز کو کسی باطل چیز کو اپنے حق میں کرنے کے لئے اگر دے رہا ہے تو وہ تو پھر اس حدیث کے حکم میں داخل ہوگا البتہ اگر دینے والا کسی کسی حق کو لینے کے لئے اس کو یہ چیز دینا پڑ رہا ہے یعنی اپنے حق کو لینے کے لئے یہ چیز اس کو دفع کرنا پڑا ہے یعنی بغیر یہ دیئے ہوئے وہ اپنا حق نہیں پائے گا تو پھر وہ اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہوگا یا کسی ظلم کو دفع کرنے کے لیے اس کو یہ رشوت دینی پڑ رہی ہے یہ مال نہیں دیا گیا تو پھر مسئبت آ سکتی ہے ظلم آ سکتا ہے اوپر پریشان کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی حق تھا اس کو نہیں پائے گا اگر یہ مال دے گا نہیں دوسرا کوئی لے جائے گا تو اگر اپنے حق کو لینے کے لیے یا کسی ظلم کے دفع کے لیے اگر وہ یہ مال رشوت دے رہا ہے تو یہ پھر دینے والا اس حدیث کے اس حکم میں داخل نہیں ہوگا صرف لینے والا داخل ہوگا جس نے لیا ہے جس نے لیا ہے اگر دینے والا اپنے حق کو پانے کے لیے دے رہا ہے یا کسی ظلم کے دفع میں دے رہا ہے تو پھر وہ اس حدیث کے اندر دینے والا داخل نہیں ہوگا اس گناہ میں بلکہ جس نے رشوت لیا ہے وہ صرف اس کے اندر داخل ہوگا الوہم کہنے کا یہ کہ رشوت بھی یہ بہت گناہ ہے اور جہنم کے اسباب جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ایسے ہی ساتھوی چیز جو ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا آدمی جھوٹی قسم کھالے کسی بات پر بہت آج کل ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے قسم کھالیا جھوٹی آلہ کی جھوٹی قسمیں کھالیتا ہے تو یہ بھی جہنم میں لے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حضرت حریص بن مالک رضی اللہ عنہ سے رواحہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جس بھائی کے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے لے لیا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یعنی جھوٹی قسم کے ذریعے مال پر قبضہ کر لیا مال کو ہڑپ گیا تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اہم حدیث ہے اس تعلق سے کہ آدمی کو جھوٹی قسم نئی کھالا چاہیے اور جھوٹی قسم سے اس کو دور رہنا چاہیے اس لئے کہ جھوٹی قسم سے بڑا گناہ ہے ان انسان کو جہنم میں لے جانے والا ایسے ہی انسان کو جہنم میں لے جانے والے اسواب میں سے ایک صحب ہے کہ بغیر علم کے یا ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا یعنی آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں یا ظلم اور زیادتی کی بنا پر فیصلہ دے دیں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کو بغیر علم کے نہ تو فیصلہ دینا چاہیے کسی چیز میں اور نہ ہی ظلم و زیادتی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے اس تعلق سے بہت اہم بات بتائی ہے کہتے ہیں کہ کہ یہ جو قاضی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے قاضی یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ان تین قسموں میں ایک تو جنتی ہوگا باقی دو قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے جنت میں وہ قاضی جائے گا حق بات کو جانا سمجھا اس کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اس حق کی بنیاد تو اس نے فیصلہ دیا تو یہ قاضی پھر جنتی ہے اور یہ جنت کے اندر جائے گا جس نے حق کو حق جان کر کے فیصلہ یعنی اس کو معلوم ہے کہ حق یہی ہے اور حق کو جان کر کے اس نے فیصلہ دیا حق فیصلہ دیا تو وہ آدمی جنتی ہے اور جس آدمی نے حق کو پہچانا لیکن حق پہچاننے کے بعد یعنی حق کو معلوم اس کو معلوم ہے کہ حق یہ ہے اور حق معلوم ہونے کے باوجود بھی نہ حق والا فیصلہ دے دیا وہ آدمی جہنمی ہے اور ایک وہ آدمی بھی جہنمی ہوگا وہ قاضی بھی جہنمی ہوگا جس نے جہل کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر لاعلمی کی بنیاد پر لوگوں کے لئے فیصلے سنائے وہ آدمی بھی جہنمی ہوگا ابو دعوت وغیرہ میں کی یہ روایت ہے ابو دعوت ترمیزی بن عماجہ میں حدیث ہوئی ہے تو یہ بھی لوگوں کے درمیان اگر بغیر علم کے ظلم و زیادتی کے 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 ذریعے اگر فیصلہ دیا جائے گا تو ایسے لوگوں لوگ بھی جہنم میں داخلے کے اسباب بنیں گے ایسے ہی جہنم میں جانے والے اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کسی روح جس کے اندر روح ہو جس کے اندر جان ہو اس کی تصویریں کھیچنا کسی انسان کی کسی حیوان کی جس کے اندر روح ہو جان ہوتی ہو اس کی تصویریں لینا جیسے انسان حیوان تو یہ تصویریں لینا بلا وجہ اور بلا ضرورت اللہ ہے کہ کوئی ضرورت ہو اور بغیر ضرورت کے کسی انسان کی یا کسی حیوان کی تصویریں کھیچنا لینا یہ بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث بھی مسلم وغیرہ کے اندر کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسور یعنی تصویر بنانے والے یا تصویر کھیچنے والے کی جہنم کے اندر تصویر کھیچنے والا جہنم کے اندر ہوگا اور بڑی سخت بڑا سخت عذاب ہوگا جو اس کو جہنم کے اندر دیا جائے گا کہ بھئی تصویر کھیچ رہا تھا تصویر بنا رہا تھا اور اس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر عذاب دیرہا من سو رسولتا فإن اللہ معذبه حتی ينفخ وليس بنافقین فیہا ابدا کہ جس نے تصویر کھیچی ہوگی جس کسی نے بھی تصویر کھیچی ہوگی تو اللہ تعالی اس کو عذاب دے گا اور اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ اس کو وہ اس روح یعنی اس تصویر کے اندر جو اس نے کھیچا تھا اس کے اندر روح نہ فوق دے اور وہ اس کو کرنے والا نہیں ہے کبھی اس کو نہیں کر سکتا روح نہیں فوق سکتا اس لئے کہ وہ تو اللہ کی صفت ہے تو دوستو کسی جاندار چیز کی تصویر لینا بغیر ضرورت کے یہ ایک گناہ ہے اللہ کہ اس کی ضرورت ہو اگر ضرورت ہے تو پھر علماء کے یہاں یہ چیز مطلب یہ ہوگا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے علماء کے ہاں جائز ہے تو یہ تصویر کھیچنا یہ بہرحال یہ ایک گناہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے البتہ پیڑ نباتات درختوں ان ساری چیزوں کی تصویر کھیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے ہی دوستو آخری چیز آج کے درس کا کی جہنم میں لے جانے والے اسواب میں سے سونے اور چاندی کا استعمال یا سونے اور چاندی کے اندر کھانا اور پینے عورتوں اور مردوں کے لئے سونے اور چاندی کے برطن میں عورتوں اور مردوں کو کھانا پینے سونے اور چاندی کے برطن کو کھانے اور پینے کے لئے مرد اور عورت کو استعمال کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے اور جہنم میں داخلے کے اسواب میں سے ایک صحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چاندی کے برطن میں کھائے پیے گا وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو گھسیڑ رہا ہے بھر رہا ہے کہ جو لوگ چاندی یا سونے کے برطن میں کھاتے یا پیتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر گھسیڑ رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں تو یہ سونے اور چاندی کے برطن میں کھانا اور پینا اور اس کو استعمال کرنا یہ جائز نئی اور جہنم کے اسباب میں سے ایک صحب ہے سونہ اور چاندی عورتوں کے لئے زیور کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے سونہ بھی چاندی بھی اور مرد کے لئے چاندی استعمال کرنا مرد کے لئے جائز ہے انگوٹی وغیرہ البتہ سونہ مرد کے لئے یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے البتہ سونے کے برطن اور اس طرح کی چیزیں یہ نہ عورت کے لئے جائز ہے نہ مرد کے لئے جائز ہے اور یہ بڑا ایک گناہ ہے جو انسان ایسی چیزیں کرے گا وہ جہنم کا حق دار ہوگا یہ چند اسباب تھے جو آج ہم نے ذکر کیے ہیں جہنم میں لے جانے والے اسباب اور وہ اسباب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان جہنم میں نہیں ہوگا وقتی طور پر اپنے گناہوں کے بخدر جہنم میں ہوگا اور اس کے بعد اللہ اس کو نکالے گا یہ چند اسباب تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق ناعت فرمائے اللہ رب العلمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اللہ رب العلمین ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے والے اسباب سے دور رکھے اللہ رب العلمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اور ہمارا جب خاتمہ اسلام پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ